آج کی ایک اور خبر بھی تھی کہ مریم نواز اور نواز شریف عمرہ کبنے جا رہے ہیں اور سعودی حکومت کے مہمان ہیں مفت کے کھانے کی عادت ان کی ابھی تک گئی تھی عمرہ تو اپنے پیسوں سے کھلو اتنا مال توڑا ہے اب یہ مجرم نواز شریف ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں اپنے وعدوں کی تو عفا کر دو با سٹھ ریسٹھ میں تم پھر تو آ جاؤ گے تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم علاج کروانے کے لیے صرف رندن گیا گھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں آتا آج ان آئین کے پاس داران کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے خلاف موف کرو مرنہ جو شخص جس کو سدا ہوئی بھی ہے اگر وہ عمرے کی درخواست دے ان سب کو جانے ہیں یہ دورہ بیار پاکستان کے آئین میں کہیں نہیں دوسری چیز بھٹو کوئی قانون پہ بھٹو کے آئین پہ بلا وجہ بھٹو نے حملہ کر دیا یہ ذرک پجاریوں نے پاکستان کے ایک عظیم لیڈر جس نے ایک اس ملک کا قانون تو دیا جس کو آئین کے پچاس سال منائے گئے لیکن کسی کی وہاں ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بیان کرے کہ اس پچاس سال میں سے اکیس سال فوج کی رہی ہے ڈکٹیٹرشن کسی میں یہ بھی ہمت نہیں ہوئی کہ گو کے جمہوریت تو آئی لیکن جمہوریت کے پیچھے ڈنڈا کسی اور کا تھا جھنڈا وزیر آزم کا تھا ڈنڈا کسی اور کا تھا یہ پاکستان کو اب اب نیا یہ نیا کانٹریکٹ چاہیے اور اس کی بات ہمارا لیڈر کر رہا ہے میں پھر سے کہوں گا کہ یہ نواز شریف والا معاملہ بہت بڑا ہے اس کو درست بس سر دیکھیں ہم نے پہلے دن سے طرح بھائی اچھا سوال آپ نے کیا کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کم از کم پچاس ساٹھ دفعہ تو میں کہو ٹی وی شو ہم مذاقرات کے لیے کبھی دروازے سیاست میں بندی نہیں ہوتے ہیں بات چیت نہیں بند ہوتی ہم تیار تھے لیکن مذاقرات کرنی کی چیز پہ تھی پہلے یہ تو ڈیسائیڈ کر لیں ہم نے تو آپ کے سامنے رل دیا تھا نا ہمارا ایجنڈا تھا الیکشن کرائیں الیکشن کی ڈیسائیڈ کریں اس پہ مذاقرات کر لیں ہم تو پہلے تھے خان صاحب کہی طور پہ کہہ چکے ہیں جب چیئرمن کہہ چکے ہیں باقی ساری ڈیڈرشپ کہہ چکی ہے مذاقرات کری تو یہ نہیں پہلے کہتے تھے دیکھیں نا میں نے اس لیے صور منافقون کا حوالہ دیا ہے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں جو دکھتے کچھ ہیں اور ہیں کچھ اسے اسے کہتے ہیں نا منہیپوکریٹ یعنی کہ منافق تو یہ تو کب پہلے دن سے ہم کہہ رہے کرا لو ہمارا سٹینڈ نہیں بتلا ہم نے اگر نیشنل اسیمبلی کی سیٹوں سے استیفہ دیا الیکشن کے لیے دیا ورنہ ماجی بیٹے ہوتے جب نہیں کرائے تو ہم کورٹ میں کہیں نا سٹے لینے ورنہ ہمیں کیا ہم بیٹے رہتے ہیں ہم آپ پیٹے کر لیتے ہیں بیٹ کے ہم نے کام مانتے ہی نہیں ہم اسی پہ دے رہے الیکشن کر رہا ہو اور دنیا میں یہ ہوتا ہے یہ کومن پریکٹس ہے کہ اگر اگر ریجیم چینج ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے تھروں تو جو نئی حکومت آتی ہے وہ فریش منڈیٹ لینے عوام کے پاس آتی ہے انہوں نے آپ کو پٹک دیا نا آئیے چلے فریش منڈیٹ لینے دوبارہ وہ کیونکہ ان کا ان کا وہی فرق تھا یعنی کہ اے بھی فرق تھا اس لیے انہوں نے وہ کام نہیں کیا جی جی دیکھیں ابھی تو یہ ابھی الیکشن ہونے تھے نا میں نے پہلے بھی آپ سے ارس کیا تھا کہ ابھی یہ گیارہ سیٹ سیٹوں کا پھر ڈیلے ہو گیا کل اب اٹھارہ سے تاریخ سے پھر انہوں نے آگے کر دیا ہے مہی میں لے گئے الیکشن کو ہاں سات مہی کو لے گئے پہلے الیکشن ہونے دیں اس کے بعد جو سارے کیسز ہمارے اور ان کے جو ٹرائبیونلز میں گئے ہیں بہت سارے ہمارے پاس تو بہت سارے فارم الیونز ہیں جس پہ ہم جیتے ہیں وہ سارے آگے پیچھے ایک دفعہ سیٹل ہو جائے ہمارا پہلے سے دن سے سیٹل ہو جائے ہم پیپلز پارٹی کا میر کراچی میں نہیں بننے دیں گے اس کے بعد دیکھیں جبکہ کے سرے آپ یہ مل رہے ہیں کہ کل گزشتر اس قومی سامنی میں جسٹس صاحب کی آمد پر مہترز بڑا آ رہے ہیں آپ لیکن آپ بہت ساری تصاویر آہ جسٹس ساکر نسار کی آپ کی پی ٹی آئے کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری بائرل ہو رہی ہیں تو قربت ہے تو ہمیشہ سے رہی ہے آہ یہ کیا کہیں گے دیکھئے تصاویر مجھے نہیں بتا میں نے میں نے میں نے مجھے تو مجھے 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 علم علم اس لیے میں نے سوال پوچھا پوچھا تھا سوال رکھا تھا کہ جناب آپ نے سب کو دعوت دی تھی تو اگر سب نہیں آ رہے تھے تو پھر آپ اکیلے آئے مطلب یہ ٹھیک نہیں جاتا نا ایمیش ٹھیک نہیں جاتا ویسی سوال یہ علم شان دوسرا جو آپ نے مہنے سوال پوچھا کہ اس آگم نے سار کیا اگر بار کا فنکشن ہے یا کسی کی شادی میں دعوت ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اگر آپ وہاں آ جائیں دیکھیں نا آپ کسی فنکشن میں بیٹھے ہوں اور کوئی تقریر کر رہا ہوں سیاسی اور آپ بیٹھے ہوں اچھلے میں آپ کو اور طریقے رکھ دیتا ہو آپ نے مجھے چیف گیس بلایا یا گیسٹ آف آنر بلایا اور ان کو بھی بلایا ان کو بلایا چار پانچ سلسے لوگوں کو اور بلایا گیسٹ آف آنر اور دوسری جماعت کے لوگ تو کیا یہ میں کھڑا ہو کے مائیک پکڑ کے سیپنس پارٹی والا بھی اگر کوئی بیٹھا ہے میں کھڑا ہو کے اگر تقریر کر دوں اور فنکشن ہے کسی اور سبجیکٹ پہ پاکستان پہ چلے ایک سمینار ہے جوڑی شریف ہے سمینار ہے میں کھڑا ہو کے زرداری کی برائیاں شروع کر دوں سامنے والا بیٹھے رہے گا ادھر یا کوئی عمران خان کی برائیاں شروع کر دے مائیک پکڑ کے دوسرا میں بیٹھے رہوں گا میں اٹھ کے چلا جاؤں گا بلوں گا جی اس لیے میں ادھر نہیں آیا تھا تو میں تو یہ بات آپ سے کر رہا ہوں وہ تو چیف جسٹنس کی کل پڑک چھوڑا رہے تھے بیٹھ کے وہاں پہ اسیمبلی کے اندر ابھی تو آپ اسیمبلی ہال تھا بھائی وہ شادی ہال نہیں ساکر نصار صاحب کی اپنے بات کیا بہت اور چیف جسٹس وہ کے بھی ڈیم بناتے تھے کبھی وہ آبادی کم کرنے کے سیمینار کرتے تھے جس میں خان صاحب میں کتاب کرتے تھے تو کیا ایک چیف جسٹس کا کام یہ رہ گیا ہے کہ وہ ملک میں ڈیم بنایا ہے آبادی کم کرے آبادی زیادہ کرے کلائمٹ چینج پہ بات کرے یا وہ اپنے عدلیہ کے اندر انصاف کے معاملات درست کریں میرے خیال میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ سٹرکلی ہونا چاہیے آہ جو آئین جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور دیکھیں جب دنیا بھر میں یہ بڑی سیکریفائز ہوتی ہے جج بننا اس لیے کہ آپ سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں دنیا بھر میں آپ سوشلی کٹ آف ہو جاتے ہیں جب آپ جج بنتے ہیں کیونکہ آپ انفلوئنس نہیں ہو سکتے چیزوں سے صرف آپ یہ ٹی وی دیکھے ہو اپنا لیکن اصل میں تو فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو آئین کی کتاب ہوتی ہے ہر ملک کا ایک آئین ہے اس کی کتاب سے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آپ جب ایک دبا جج بن جائیں آپ میرے قریبی جاننے والے جج رہے ہیں ان کی پوری ٹینیور میں میں نے کبھی کشش ہی نہیں کی ان سے ملنے کی وہ جج ہیں یہ کہ خود بھی تو کوئی چیز آدمی سوچتا ہے ریٹائر ہو گئے اس کے پاس بیٹھ کے آپ گفش اپ کر لے بہت قریبی جاننے والے ہیں تو وہ یہ ایک ایک سیکریفائز ہوتی ہے نا آپ جب آپ کو پوزیشن لیتے ہیں دیکھیں آپ بڑے سکسیسفل لائر ہوتے ہیں پیدا تو نہیں ہوتے نا کہ آپ یہاں سے نکلے ایس ایم لاو کولر سے جج بن گئے آپ نے لاو پریکٹس کی کری آپ کی لاو پریکٹس سکسیسفل ہوئی آپ کے پارٹنرز بھی ہوں گے آپ نے کیسز بھی لی ہوں گے اس کے بعد آپ جج بن گئے تو جب آپ سے جج کی ہوتی ہے ایک فیصلہ کرتے ہیں آپ اپنی زندگی کا جب آپ کو آفر ہوتی ہے ججشپ کہ یہ ساتھ جو چیزیں پھر یہ میں سائیڈ میں رکھے پھر جا رہا ہوں کرنے کے لیے تو جب آپ نے فیصلہ کیا تو پھر یہ سیکریفائز کرنی پڑتی ہے سیاست میں یہ بات بڑی عجیب ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے جو دوسرا کر رہے ہیں وہ غلط ہے ساکر بنی صاحب بطور چیپ جسٹس اگر سیمنارس میں بیٹھتا ہے پی ٹی آئی میں ساتھ امراض کانس کے ساتھ اور جسٹس پائیس کی ساکر تو میں اس نے ملکے پارلیمنٹ میں جا گے ہتاپ کرتا ہے تو وہ غلط تھا تو ساکر بنی صاحب کس سے صحیح ٹپ ہے میں نے تو آپ سے کہہ دیا ابھی کہ اگر پہلی بات ہے پی ٹی آئی کے کونسے سمنار میں بیٹھے ساکر بنی صاحب دیکھیں آپ سوال آپ کا سوال تھا کہ ساکر بنی صاحب سمنار میں بیٹھے ٹھیک ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید نہیں بیٹھنا چاہی تھا لیکن یہ آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کے سمنار میں یہ الزام ہے کوئی پی ٹی آئی کے سمنار بھی نہیں گئے اگر جوٹیشری کا کوئی سمنار ہو رہا ہے اس میں خان صاحب اس پرائیم منسٹر موجود ہے میں اس کا جواب اور طریقے سے بھی دینا چاہونا ہے کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے یہ کسی جیج کو درے گیا یہ جیج کا ذاتی فیصلہ ہے اور وہ ذاتی فیصلہ اگر اس نے آئین کے باہر کیا ہے تو اس کا جواب دے وہ خود ہے ہم اس پہ رائے ضرور رکھتے ہیں ہم نے جسد ساکر بنی صاحب کے اوپر بھی رائے رکھی ہے ملکل اور ہم نے فیصلہ پہ اور قاضی فائل عیسیٰ کے بھی ایسی کوئی چیز کسی جج کو پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے جس سے اس شخص کی ایمیج جو ہے وہ کوٹروویشن جوڈیشری ہمیشہ اوپر رکھتے چاہیے وہ بڑی احترام کی چیز ہے اور جو لوگ اپنا احترام خود نہیں کرائیں گے تو نقصان کو نہیں کوئی دیکھیں میں بائی دفعہ وہ ایک چیز ایک اور جج بھی تھے شاید ہمارے پڑوسی ملکی انہوں نے ایک بڑا اس پہ آرٹیکل لکھا ہے جو آتر منلہ صاحب نے کیا کوئی کسی کا پسندیدہ جج نہیں ہوتا یہ پسندیدہ اور غیر پسندیدہ جج کی بات نہیں ہے یہ قانون کی بالکل آئین کی بات ہے آپ فیصلہ کریں قانون اور آئین آپ مجھے بتائیں کہیں نوے دن سے آگے کوئی ذکر ہے ہی نہیں الیکشن کا آپ گھماتے پھراتے رہیں جس کو مرضی گھماتے پھراتے رہیں تو وہ پسندیدہ اور نا پسند کی بات نہیں ہوتی بات قانون اور آئین کی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کے سوال کا جواب میں نے کیا آتر منلہ صاحب بینچ کا حصہ تھے کیا انہیں نے بینچ پہ بیٹھ کے پانچ دن کیس سنا تھا کہ انہیں نے وہ نوٹ لکھا یہ پاکستان کی یا دنیا بر کی کسی عدالت میں یہ نہیں ہوا جو آتر منلہ صاحب نے کیا اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے پاس کوئی باعث نہیں تھا جب آتر منلہ صاحب کو لکھا بنایا گیا نہ ہم ان پہ کوئی زور رکھتے ہیں اس بات کا کہ جسس قیوم والی بات بھی نہیں کرتے ہم نہ ہم سجاد علی شاہ والی بات کرتے ہیں جو آتر منلہ صاحب نے کہا اس کا ریفرنس کیوں نہیں جارا سپریم جوڈیشنل کانسل میں یہ مجھے بتا دے حکومت میں سپریم جوڈیشنل کوئی زور رکھتے ہیں جوڈیشنل